دس ہزار کروڑ روپے ہیں جن کے پاس کیش وہ ہے راکیش راکیش جنجن والا ایک ایسے انویسٹر اور ٹریڈر ہیں جو پیسوں کو دور سے ہی پاپ لیتے ہیں لاکھوں کروڑوں کمانا تو جیسے ان کے بائے ہاتھ کا کھیل ہے پیسوں کو اپنی امیوں پر نچانے والے یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھارت کے سب سے امیر لوگوں کی سوچی میں شامل ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ راکیش جنجن والا اپنے ساٹھوے جنم دن پر قریباً پانچ ہزار کروڑ روپے دان کرنے والے ہیں اور کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ چائنیز پوڈ کھانا پسند کرتے ہیں جانیں گے ان کی نیجی زندگی کی کہانی اور ایسی کئی باتیں لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ میں آگے بھی آپ کے لئے ایسے ویڈیوز لاتا رہوں میں ہوشوین چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل کہانیاں راکیش جنجن والا کا جنم پانچ جولائی انیس ساٹھ کو ممبئی میں ہوا ان کا پریوار ایک مارواری پریوار ہے ان کے پتا ایک انکم ٹیکس آفیسر تھے اور وہ سٹاک مارکیٹ میں گسپ کی روچی رکھتے تھے ان کے پتا کو پیسوں کی چال کو سمجھنا بکھو بھی آتا تھا وہ ان کے دوستوں کے ساتھ اکثر سٹاک مارکیٹ کی باتیں کیا کرتے تھے راکیش یہ باتیں کئی بار سنتے اور اس وجہ سے ان کو بھی سٹاک مارکیٹ میں روچی جاگنے لگی ان کے پتا سے انہوں نے پوچھا کہ کسی بھی سٹاک کا پرائس اوپر یا نیچے کیوں جاتا ہے اور ان کے پتا نے ان کو اس سوال کا سیدھا جواب دینے کی جگہ ان کو نیوز پڑھنے کا سجاؤ دیا اور راکیش کو سمجھ میں آ گیا کہ نیوز ہی سٹاک کی پرائسز کو بڑھاتی اور گھٹاتی ہے راکیش کا یہ پہلا سٹاک مارکیٹ کا لیسن ان کے دماغ پر گہری چھاپ چھوڑ گیا اور ان کی سٹاک مارکیٹ میں روچی اور بھی بڑھ گئی سکول کی پڑھائی ختم کرنے کے بعد راکیش نے اپنے پتا کو اپنی فول ٹائم انویسٹر بننے کی اچھا جتائی اور ان کے پتا نے ان کو کہا کہ راکیش تم جو چاہو ہو کر سکتے ہو لیکن پہلے اپنی پڑھائی پوری کر لو راکیش نے اپنے پتا کی کہنے پر سیڈنائم کالیج میں داخلہ لیا اور اس کے بعد Institute of Chartered Accountants of India میں بھی پڑھائی کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد ان کے پتا نے راکیش کو ایک بہمولی سیکھ دی اور کہا کہ کبھی بھی سٹاک مارکیٹ میں اپنے دوستوں کا یا رشتے داروں کا پیسا مت لگانا اور صرف خود کے پیسوں سے ہی ٹریڈنگ کرنا پھر 1985 میں انہوں نے اپنا ٹریڈنگ کا کریئر شروع کیا 1986 میں انہوں نے ٹاٹا ٹی کے شیئرز بیچ کر پانچ لاکھ روپے گمائے ان کو اب سٹاک مارکیٹ میں اپنا بھوشیہ ساف ساف دیکھ رہا تھا اور ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ انہوں نے جو راہ چونی ہے وہ ان کے لیے صحیح ہے 1989 تک انہوں نے اپنی نیٹ ورث 25 لاکھ سے بھی عطی کر لی تھی انہوں نے سیسا گوہ میں ٹریڈنگ کر کے لاکھوں گمائے اور ان کا شیئر مارکیٹ پہ داؤ زیادہ تر صحیح ثابت ہوا انہوں نے ٹائٹن اور لپن جیسی کمپنیوں میں بھی بھروسہ کیا اور ان کے بھی شیئر خرید لیے لیکن راکیٹ جنجن والا کا ہر ایک داؤ صحیح نہیں رہا کئی بار انہوں نے شیئرز اتیتی اونچے داموں پر لے لیے جس کی وجہ سے ان کو بھاری نقصان بھی جھیلنا پڑا لیکن وہ گلتیاں کر کے اس سے سیکھنے میں بشواس کرتے ہیں اور اپنی گلتیاں واپس نہیں دور آتے ان کے حساب سے بینا گلتی کیے کوئی بھی کبھی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا ان کی گزب کی شمتاؤں کے خارن ان کو ایپ ٹیک اور ہنگامہ جیسی کمپنیوں کا چیئرمن کا پت بھی ملا وہ پرووگ بلکیر لیمیٹیڈ ناغار جنا کنسٹرکشن پراج انڈسٹریز اور جیو جی بی این پی پریبات جیسی کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے بھی ہیں راکی جنجن والا مانتے ہیں کہ بھارت کی اکنومی کئی گناہ بڑھنے والی ہے اور سٹاک مارکیٹ ہمیشہ ایک انویسمنٹ کا بہتر سادن رہے گا اگر ان کی نیجی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی شادی ریکہ جنجن والا سے ہوئی ہے اور ان کے تین بچے ہیں راکی شبہ ساڑھی سات بجے اٹھ کر ایکسرسائز کرتے ہیں اور نو بجے سے شیئر مارکیٹ کی نیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ کھانے کے بہت شوقین ہیں اور خاص کر چائنیز کھانا بہت پسند کرتے ہیں وہ کافی دانی ویکتی بھی ہیں اور اپنے ساٹھویں جنم دن پر وہ اپنی سمپتی میں سے قریباً پانچ ہزار کروڑ روپے دان کر دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کیا راکی جنجن والا آگے چل کے اپنے تیز دماغ سے دنیا کے سب سے امیر ویکتی بن پائیں گے اور آپ اگلا ویڈیو کس پر دیکھنا چاہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں ویڈیو لائک کریں ووٹس اپ اور فیس بک پر شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں دیکھتے رہیے گلوبل کہانیاں